رحیم السلام علیکم تو لاسٹ یئر جو میں نے اپنے سٹیر کا میک آور کیا تھا آپ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا بہت زیادہ اچھے ویوز آئے تھے مجھے کیونکہ تب میرے سٹارٹنگ کی ویڈیوز تھی تو میرے لیے دو سکسٹین دو ایٹین تھری فیفٹین یا فائف انڈر تک جانا بہت ہی زیادہ مطلب بڑی بات تھی تب کافی اچھے مجھے ویوز آئے تھے اب تو وہ بھی نہیں آرہے تو آپ تو ویوز نہیں آرہے تو یہاں پر میں نے یہ جو ہے بکٹس ویسٹ جو بکٹس ہوتی ہیں ان کو میں نے رکھ دی گیا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ جی روز کا پلانٹ ہے یہ میں نے اس کی تہنی لگائی ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں فلاورنگ آگیا اس کے نیچے یہ روز کی وائن ہے اس میں بھی ایک دو فلاور نوڈز آگئے ہیں دیکھیں جی اس کے ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوئے ہے ہمارا دیکھیں میری گولڈ ہے یہ دیکھیں کاسموس کی چھوٹی چھوٹی کٹنگز ہے انسان فلاور نکر ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو پلانٹس ہیں یہ دیکھیں جی یہ نظر آ رہے ہیں یہ مجھے لگا رہے ہیں کہ یہ فور اکلا کے فلاورن ہیں اور یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں اس میں لگا رہی ہیں کٹنگ وائٹ بسکس کی ڈبل پیٹلز میں ان کی کٹنگز لگی ہوئی ہیں اور یہ روز کی کٹنگ ہے ان کو میں نے پنچنگ کر دیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو تقریبا تین ویک ہو گئے میں نے آپ کو دکھایا تھا تو آپ دیکھیں کافی اچھی ان میں نیو سپراؤٹنگ ہو رہی ہے یہ پھر رو پھر روز کی وائن اس میں دیکھیں ایک فلاور نوڈ بھی آ گیا اسے سان میں نے رکھ دیا یہ امرائلس فلاورنگ تو نہیں آئی پر دیکھیں انشاءاللہ کچھ تو ان میں ہوگا اس کے ساتھ نیکس جو آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے یہ جیپنیز چیز ووڈ کا پلانٹ اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے باعت کے لئے کہ یہ بہت اچھی سمیل ہوتی ہے لیچے پھر میں نے روز کی کٹنگ رکھ دی ہیں ان میں بھی فلاورنگ ہوں گی تو بہت 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 پچھلے ویڈیو دیکھیں تو وہاں پر ایک بکٹ میں وائٹ روز کھلتا ہے اس میں ملٹپل روز کھلیں گے کیونکہ میں نے ساری کٹنگ لگائیں گے تو بہت اپسورت لگے گا اس کے بعد یلو بیل ہے یلو بیل پر بھی نوڈز آ گئی ہیں اس کے ساتھ میرا یہ دیکھیں وائٹ وائن کا فلاور ہے وائٹ کلر کے روزز کھلتے ہیں جبھی وائٹ وائن کا فلاور ہے کلیاں آئی نہیں ہے اس کے درمیان میں پنک روز کھلتا ہے کافی اچھا مطلب سائز ہے ہاتھ بندے کے ہاتھ کے سائز کا فلاور آتا ہے بہت اپسورت لگتا ہے تو یہ دو پنک فلاور ہیں نیچے وائٹ اور پنک کا کمبینیشن بہت اپسورت لگتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ لگا دیا ہے میں نے ہبسکس پرپلش پنک کھلر کا ہبسکس ہے اور اس کے نیچے میں نے لگا دیا ہے روز بلانٹی اس میں یلو پنک یلو کریم کلر کا روز آتا ہے دو شیئر دیتا ہے جب دو تین دن پرانا ہونے لگتا ہے تو وہ پنک کلر شیئر دیتا ہے پہلے کریم اور یا لو کا کنٹراست ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں جی یہ میرا ربر پلانٹ کا پلانٹ ہے اور اس کے ساری پتیاں میرے بھائی نے اپنی بکری کو کھلا دی تھی تو آپ دیکھیں اس میں نیو نیو کافی زیادہ سپراوٹنگ ہو گیا ہے تو کافی زیادہ یہ بھشی بنے گا ماشالہ سے اور اس کے نیچے بھی میں نے روز کی وائن لگائی بھی ہے اور ابھی تو اس میں تھوڑا سا کچھ مجھے لگتا ہے سن کی وجہ سے کچھ ہو رہے یا کچھ فائٹ فلائے کا فیکٹ ہو رہے تو لیکن یہ بہت اچھی فلاورنگ کرتی ہے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے جو میں نے دوسری کٹنگ لگائی آگے جونی پر ہے پھر ایگریف ہے اور یہ ایڈی کا پام وغیرہ ہے اس طرح فرمائن تو یہ دیکھیں جی یہ پرپل کلر کا جو دبر پلانٹ ہوتا ہے یہ اس کا پودا ہے نیچے اس میں مائری گولڈ لگائی ہے کیونکہ اس کے جنے بہت سلولی گروز کر دی ہیں دو روز کی کٹنگ ہیں یہ جو ہے ویڈی گیٹڈ جونی پر ہے اس کے ساتھ یہاں پر میں نے سن فلاورز کے سیڈز ڈالے ہوئے وہ بھی نکلا آئے ہیں تو ان میں بھی فلاورنگ ہوگی کافی اپنی زورت لگے گا اس کے ساتھ اس کی نیون پتیاں نکلیں گی تو بہت اپنی زورت لگے گا یہ بھی روز کا پلانٹ رکھتی ہے اور یہاں پر یہ چھوٹی بیلز کے فلاور پلانٹ ہیں یہاں اوپر دیکھیں تو یہ میں نے لگا دی ہے نائن اوکلاک تو یہ بھی فلاورنگ کرے گی تو کافی حضرت لگے گی یہاں پر دیکھیں یہ میں نے والہنگ میں جو ہے یہ پنک کلر کی کٹنگ لگا دی ہے پنک ہے ریڈ ہے خدا جانے جب پھول نکلے گا تو پت چلے گا بی بی سن روز ہے پھر مجھے نائن اوکلاک ہے اور یہاں پر یہی سیٹ اپ ہے اب میں گارڈن کی گلیننگ کر دی ہوں تو مسک کو اگنور کیجئے گا تو یہاں اس کے سامنے فلاور آئیں گے ان میں تو یہاں پر ریڈ کلر کے جو ہے فریگرن فلاور کھلیں گے مجھے لگتا ہے یہ بھی وہ اسی کی نورڈ میں نے گرافٹ کی بھی ہے تو چلے ان سے اچھا جب اس میں روز آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نیٹے میری گولڈ ہے کافی لبے ٹائم پر ٹائم تک یہ سٹے کرے گا پیچھے کوسموس کھن رہے ہیں پیچھے میری گولڈ کے پلانٹ ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر بھی کوسموس کی یہ سیڈز خود ہی جرمنیٹ ہو رہے ہیں سوائل جو ہے سوائل کے بیچ میں تھے تو میں نے وہاں سے سوائل لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جیسمی بہت اچھے یہ بھی فلاورنگ کھا رہا ہے تو اور یہ دیکھیں جی یہ یوفوربیا ملی یہ ڈائی بیک کے شکار ہو گیا تھا اس میں پورے کمپلیٹلی فنگس لاگی تھی پانی بار گیا تھا اس کی ٹیرمیا میں تو میں نے اس کو چاپ کر دیا تو یہ دیکھیں اب یہ فلاورنگ کھا رہا ہے کلر کا پتہ نہیں ہے یہ کیا کلر مطلب اس میں کیا کلر ہے بیچ میں سے یلوش کلر دے رہا ہے بیچ میں کریمش کلر دے رہا ہے بیچ میں گرینش کلر دے رہا ہے اور یہ ابھی پنگ کلر کا اس میں پیگمنٹ آ رہا ہے تو آگے دیکھیں یہ میری گولڈ ہے تین میرے روز کی برائیٹیز ایلڈ کی ہیں یہاں پر نیچے پھر جو ہے جیرینیم ہے کلر کا کوئی نہیں پتہ ہمیں روز ہے تین روز ہیں پیچھے گارڈن جرینیم ہے بلوم پر ہے یہاں پر نیچے یہ روزی کٹنگ ہے ٹھیک ہے جی آگے ہم چلتے ہیں تو پیچھے آج گارڈن پیٹ کی بات نہیں کریں گی کیونکہ ہزاروں ٹائم آپ کو میں نے دکھایا یہاں پر آ جاتی ہے یہ بوگنوی لیا تو میں کوشش کہا دیوں کہ میں پانی کنٹرول کروں لیکن ایک دو دن میں یہاں پھر باتشیں بتائیں گی نیچے اس کے میری گولڈ ہے فلاورنگ کرے گی بیچ میں اس میں جو ہے یہ دیکھیں جی سن فلاور ہے تو یہ بھی فلاورنگ کرے گا تو یہ لات بھی اچھا بلا میرا فلاورنگ پلانٹ ہے نیچے دیکھیں دائے انتس ہے یہ بھی فلاور وائن اور پرپل کلر کی فلاور آتے ہیں آگے ہم دیکھیں جٹ روپا ہے اس میں کچھ دنوں میں نیو سپراؤٹنگ آ جائے گی یہ دیکھیں جی یہ ہے یلو ہبیسکس اچھا میرا جو یلو ہبیسکس ہے دوسرا ہے یہ بھی یلو ہے بسکس ہے اس میں آگی ہیں پتیاں ماشاءاللہ سے یہاں پر دیکھیں یہ ٹائنی بٹس اگر آپ کو نظر آئے گرین سا اور یہ نیچے دیکھیں یہاں پر تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ اس میں پتیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس میں بھی پتیاں آ رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ وائٹ روز ہے تو آج کی ویڈیو دلچہ کرتم کرتے ہیں باقی نیکس جو ہے پورا گارڈن کا روز کا جو پلانٹ ہے پھولوں والے ان کا ریویو ہاں نیکس میں کریں گے تو لائک شیئرن سبسکرائب اور فالو فر مور تھنکیو